آج ہم مچھروں کے بارے میں کچھ الگ طرح کی بات کریں گے انہیں جانیں گے سمجھیں گے اور خود کو ان سے کیسے بچائیں اس بارے میں ویچار کریں گے دیکھیں کیوں مادہ مچھر کھون پیتی ہے وہ بھی اپنے بھوجن کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ اسے جادہ جادہ انڈے دینے کے لیے ہمارے سریر میں پائے جانے والے ایک پروٹین کیا بچکتہ ہوتی ہے اب یہ پروٹین باقی کے جانور اور پکشیوں میں بھی ملتا ہے پر چونکہ ہماری سنکھیا بہت زیادہ ہے اور ہمارے آس پاس گندگی بھی بہت ادھیک ہے اس لیے ہم ان کی فرسٹ چوائس یعنی پہلی پسند بن گئے ہیں ایک اور بات جانے لائق ہے کہ مچھر ہمیں پہچانتے کیسے ہیں تو دوستوں وہ ہمیں ہمارے موں سے چھوڑی جانے والی کاروان ڈاکسائیڈ گیس سریر کے دھاپمان اور بھاقی کے ویسٹ یعنی کی تیاجی پتار جسے سریر اپنی ویبھن کریاؤں دوارہ باہر نکال دیتا ہے جیسے کی یوریک ایسیڈ امونی آدھی ان کے دوارہ ہمیں دیکھتے ہیں مطلب کی جس ویکتی کے سریر میں یہ اپسسٹ پدار جتنی زیادہ ماترہ میں ہوں گے مچھر ان کی طرف اتنا ہی ادھیک آکرسیت ہوں گے اگر آپ کا پیٹ ساف نہیں ہے آپ کو نیند پوری نہیں ملی ہے آپ جنتت ہیں کروڈت ہیں تھکے ہوئے ہیں تو آپ مچھروں کے سب سے پریے بھوجن بننے والے ہیں یہاں ایک بات جوڑ دوں ہیں کہ جیسے جیسے ہمارا وکاس ہوا اور ہم ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ہوڑ میں لگ گئے ہم نے اپنے سریر کے عوشکتاؤں کو نجر انداز کرنا شروع کر دیا ہم سمیسے سوتے نہیں ہیں صبح اٹھ کر اچھی طرح سے سوچ نہیں کرتے فریس نہیں ہوتے ان کارانوں سے مچھر کا کاٹنا اور بیماریوں کا آنا ہے یہ سب بہت بڑھ گیا ہے ہم نے اپنے آس پاس چاروں طرف پردوسر کو بہت بڑھا دیا ہے پرکرتی کا سنتولن بگڑ گیا ہے ہمارے چاروں طرف پردوسر ہیں ہم پردوسی تھوا میں سانس لیتے ہیں پردوسی جل پیتے ہیں پردوسی تھی بھوجن کھاتے ہیں اب جو بچے نئے ہیں ان کا سریر بہت کمجور ہو گیا ہے روک پردیروں دھک چھمتا بہت گھٹ گئی ہے سست تو یہ ہے دوستوں کہ ہم نے اپنے چاروں طرف گندگی فیلائی ہے اور اسی گندگی سے پلا پڑھا ایک چھوٹا سجیو آج ہمارے لیے جان لیوا ہو چکا ہے تو دوستوں یہ نہیں تو کوئی اور بیماری آئے گی اور ہماری موت کا کاران بنے گی اور اگر ہمیں بچاؤ کرنا ہے تو ہمیں اپنے بھیتر اور اپنے چاروں طرف صفائی رکھنی ہوگی آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مادہ مچھر ہمیں نہیں مارتی وہ تو اپنی پرجاتی کا وکاس کر رہی ہے ہم اپنی خود کی برائیوں اور گندگی کی بھیر چڑ رہے ہیں اس لئے خود کے بھیتر صفائی رکھیں چاروں طرف واتاورن کی صفائی رکھیں اور بیماریوں سے بچیں نمشکار